اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل جنٹلمن رحمتی اور فارس بلکل بھی نہیں چاہتے کہ منہ کا نکاح جمعہ ہو اسی لئے نکاح روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے تب ہی تو فارس اور رحمتی نے یہ پلان بنایا کہ منہ کے ہاتھ ہی کار دیے جائیں اور کتنے ہاتھ ہے منہ کے دل بر جو کہ سب سے سٹرونگ آدمی ہے منہ کا اور اسی پڑی وار کر دیا اور وار بھی اتنا خطرناک کیا کہ دل بر رہا ہی نہیں اتنا حملہ کیا دل پر یعنی کہ منہ کے ہاتھ کار ہی دیے ہاتھ سے زیادہ تو دل بر منہ کے دل کے قریب تھا ایک چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتا تھا منہ اس کو اور اسی کو ہی منہ کی زندگی سے نکال دیا جسے منہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا نو ڈاؤٹ وہ زرناب سے بھی محبت کرتا ہے مگر جو رشتہ اس کا دل بر کے ساتھ ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں اور آج دل بر کی باڈی اس کے سامنے پڑی ہے اور وہ کلحال کچھ نہیں کر سکتا وہ تو دل بر کو دیکھ کے رو بھی نہیں سکتا کیونکہ بلکل ہی پتھر ہو گیا مگر ہاں رحمتی اسی ہسپٹل میں ہے تو کچھ بھی سوچے بغیر سیدھا رحمتی سے ملنے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رحمتی جانتا ہے کہ دل بر کو کس نے مارا اسی لئے تو رحمتی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کب تک ٹھیک ہوگے جس پر رحمتی کہتا ہے دو دن لگیں گے تو ٹھیک ہے دو دن کے اندر اندر مجھے بتا دو کہ دل بر پہ حملہ کس نے کیا تو تمہاری جان پینڈنگ پہ ڈال دوں گا نہیں تو تم یہاں سے دو دن کے بعد بچو گے نہیں تو کیا کرے گا رحمتی بتا دے گا کیونکہ رحمتی نہیں تو معظم سے کہا تھا کہ منہ کے ہاتھ کار دو اور یہی تو منہ کے ہاتھ ہیں جو کہ معظم نے کار دیے اب بچے گا تو رحمتی بھی نہیں دل بر یہاں پر سب کو افسردہ کر کے چلا گیا منہ کی تو جان بستی تھی دل بر میں اور آج منہ کے ہاتھ نہیں منہ کی جان ہی اس میں سے نکال لی مفرا بھی اس موقع پر پہنچی منہ کے پاس کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت منہ بہت زیادہ افسردہ ہے جب فارس پہنچا تو مفرا نے وہی پہ روک لیا کہ تم مت جاؤ جتنا غصے میں ہے وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں مار دے گا تمہیں اسی لئے بہتر ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور یہاں سے چلے جاؤ فارس تو رہا صدا کا ڈر پوک اسی لئے وہاں سے منہ سے ملے بغیر ہی چلا گیا ہاں مگر ححمتی کو اچھی طرح سے اسی نے گائٹ کیا کہ منہ کے ہاتھ کٹو پاؤں کٹو اس کو اپاہچ کر دو تاکہ وہ تل تل کر مر جائے مگر منہ تل تل کر مرے گا نہیں انہی کو مارے گا کمیشنر صاحب نے کہہ دیا کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر دل بڑھ کے قاتل تمہارے سامنے ہوں گے منہ نے فیلحل تو یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ پر یقین ہے بھروسہ ہے مگر منہ کو بھروسہ اب کسی پر بھی نہیں رہا منہ کی تو کسی نے جان ہی نکال لی آپ تو وہ جیتے جی مر گیا جسے کہتے ہیں نا جیتے ہوئے بھی مرنا یہ حال ہے آج منہ کا نکاح تو دور کی بات ابھی تو منہ اپنے نکاح کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ابھی تو صرف اور صرف اسے دل بڑھ کے قاتلوں کو پکڑنا ہے یہی تو چاہتے تھے فارس اور رحمتی اس کا نکاح تڑوانے کے لیے دل بڑھ کی ہی چان لے لی مگر منہ چھوڑے گا کسی کو بھی نہیں اور رحمتی تو بچے گا ہی نہیں اور رہے گا فارس بھی نہیں کیونکہ یہ ان دونوں کی چال تھی اور مفرہ یہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ فارس نہیں کروایا رحمتی کو کہہ کر ہر چیز جانتی ہے مگر فارس کے موں سے سننا چاہتی ہے اسی لئے تو آج فارس کو کہہ دیا کہ تم کہیں آگے پیچھے ہو جاؤ یا منہ کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے اس کو مار دو کیونکہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں تم نے اس کے دل بڑھ کو مارا ہے نا اور تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیا فارس مفرہ کی بات مانتے ہوئے پکڑے گا یہاں پر منہ کو اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا یا خود مٹ جائے گا تو فرینڈز دل بڑھ کے جانے کا دکھ ہم سب کو بہت ہے اس وقت تو وائس آور کرتے ہوئے بھی میرا دل بڑھ رہا ہے چلیں آپ جاتے جاتے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ چکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر